بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کی موزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر اور آج کی اس ویڈیو میں کالے جادو کا طور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ جادو جس میں موم یا کپڑے کے پتلے بنا کر اس میں مختلف مقامات پر سونیاں چبھو دی جاتی ہیں جس سے انسان ایک قسم کا مفلوج ہو جاتا ہے اور اس کے بدن میں کبھی کسی مقام پر اور کبھی کسی مقام پر سونیاں سے چبھتی ہیں جس سے تکلیف بے پناہ ہوتی ہے اور یہ چکر سارے وجود میں مختلف اوقات میں رہتا ہے اس بیماری کی نہ تو تشخیص ہوتی ہے اور نہ ہی بظاہر کسی بھی قسم کی علامات و وجوات نظر آتی ہیں انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اچانک کسی جگہ پر بچھو یا زریلے سامپ نے یک دم ڈنگ مار دیا ہے اور کمزور انسان کے مو سے تکلیف سے سی کی آواز بلند ہوتی ہے اور ایسا انسان سخت عذیت میں مبتلا نظر آتا ہے اب جیسے ہی وہ اس کا کوئی علاج شروع کرتا ہے تو تکلیف اتنی ہی تیز اور شدت پکڑ کر اسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس علاج کو ترک کر دے اور اس تکلیف کو مقدر کا کھیل سمجھ کر اس کے علاج سے ہاتھ کھینچ کر اپنا ارادہ ملتوی کر کے اپنے آپ کو موت کے موہ میں دکیل دے ایسے مریضوں کے علاج کے لیے ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو کہ اکسیر کا کام کرتا ہے اس کے لیے صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے لیکن مسلسل 21 یوم تک علاج ہے اس کا اثر مکمل طور پر توڑ ہو جاتا ہے اور 40 یوم تک عمل کرنے سے بحکمِ الہی جادو کرنے والا خود اس میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اپنے علاج سے کاثر ہو کر رفتہ رفتہ اپنی جودوئی قوت کھو بیٹھتا ہے اس علاج کے کرنے والے مالج کے لیے نماز پنجگانہ کی پابندی اور کسرت درود پاک اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ علاج صحیح توجہ اور کامل یقین کے ساتھ کیا جا سکے اس مقصد کے لیے مالج کا تلو و آفتاب سے قبل تازہ غسل اور وضو کرنا لازمی ہے اس کے بعد وہ حاجیوں کی ماند دو چادروں کا احرام باندھے اور قبلہ رکھ بیٹھ جائے اس کے بعد درودِ ابراہیمی کو گیارہ مرتبہ بسم اللہ شریف کو ستر مرتبہ آیت القرصی کو سات مرتبہ پڑھ کر اپنی دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت پر دم کرے اب اپنے سامنے سے ایک فٹ کا فاصلہ چھوڑ کر مریض کو اپنے روح برو بٹھائے اور اس انگشت شہادت سے اپنے اور اس مسہور کے درمیان اور ارد گرد بسم اللہ شریف پڑھ کر دائرہ حسار کھینچے اب قبلہ رکھ متوجہ ہو کر جونی سورج تلو ہو درودِ ابراہیمی اول و آخر گیارہ مرتبہ اور آیت القرصی ببائے بسم اللہ شریف ایک سو مرتبہ پڑھے اور جب کلمہ وَلَا يَهُودُ حِفْزُهُمَا پر پہنچے تو اس کلمے کی تقرار تین مرتبہ کرے آیت القرصی کو مکمل کرے اس طریقے سے اس کا ورد ایک سو مرتبہ کرنا ہے اپنے پاس پانی بھی رکھنا ہے ہر دس مرتبہ پر آیت القرصی پڑھ کر پانی پر پھونک لگانی ہے اور ساتھ ہی مظہور پر بھی پھونک لگانی ہے بعد از عمل اپنے اور مریض اور درودِ ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور اپنی انگشت شہادت سے الٹا دائرے کی شکل میں حسار کاٹ دے اب مسور اس پانی میں سے صورت فلک تین مرتبہ پڑھتے ہوئے ایک گلاس پی لے اور باقی پانی بعد میں استعمال کرے تو انشاءاللہ تعالی جادو سے ہمیشہ کیلئے نجات مل جائے گی اور ایندہ کوئی جادو اور سہر اثر نہیں کرے گا علاج شروع کرنے سے قبل مسور کے آج سے خیرات تقسیم کروانا ضروری ہے بعد اس شفا مسور بارہ رکعت نماز شکرانہ بارگاہ الہی میں ادا کرے تو انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہوگی امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں